موسیقی اسی طرح ایک سال اور بیٹ گیا اس ایک سال کے دولان سمتانہ جسمانی طور پر کچھ اور مضبوط ہو گیا جرائم کے میدان میں اس کا تجربہ کچھ اور بڑھ گیا ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونوہ ہو جاتا تھا جو اس کے سینے میں بڑکتے ہوئے آگ کو ہوا دے دیتا تھا اگر وہ آگ ذرا مدن پڑھنے بھی لگتی تو سماجی اسے دوبارہ بڑکانے کا سبب بھی بن جاتا تھا تاہم وہ اس آگ کو سینے میں چھپائے پھرتا رہتا تھا کسی سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا وہ چودہ سال کا ہوا تو اس کے دادہ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی انہیں کلے سے نجات پانے کی کوئی فکر نہیں تھی ایسا لگتا تھا کہ انہیں اب کلے ہی اپنا گھر محسوس ہونے لگا تھا اور وہ وہی رہ کر تمام معمولات زندگی انجام دینے کے آجی ہو گئے تھے وہ سلطانہ کے رشتے کی بات کرنے مرادہ بعد اپنی قبیلے کی پنچائت میں چلے گئے انہیں برندر جی کی بیٹی پتلی کا رشتہ سلطانہ کے لیے مانگ لیا یہ لوگ بھی کلے میں ہی رہتے تھے پتلی کی ایک بڑی بہن بھی تھی جس کا نام لکشمی تھا لیکن اس کی لیے ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزوں کی تبلیج سے بہت متاثر ہو گئی تھی اور ہر وقت ان کی دیوئی کتابیں پڑھتی رہتی تھی جن میں عیسائیت کا پرچار ہوتا تھا اس کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا کہ وہ تقریباً عیسائی ہو چکی ہے اس کے گھر والے اس سلطے میں اس پر کوئی سختی نہیں کرتے تھے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ لکشمی کے رجانات کی وجہ سے قلعے کا انگریز عملہ اس پر مہربان رہتا تھا جب قلعے میں باہر سے کوئی انگریز افسر یا کوئی سفید فارم شخصیت آتی تو لکشمی کو خاص طور پر اس سے ملوایا جاتا لکشمی کی گویا اپنی ایک الگ ہی شخصیت بن گئی تھی اس کا خود اپنے خاندان سے بھی تعلق کچھ کم ہو گیا تھا اتنی اسی لکشمی کی چھوٹی بہن تھی برندر جی بھسو کے ایک قدرِ عالی نسل سے تعلق رکھتے تھے وہ لوگ ڈھولیا بھسو کہلاتے تھے ان کی رنگت آم بھسو کے مقابلے میں کافی صاف ہوتی تھی اور پتلی تو اچھی خاصی دوری تھی سلطانہ کے دادا کی نظرِ انتخاب خاص طور پر اس لئے پتلی بر پڑی تھی انہوں نے سلطانہ سے بھی کہہ دیا تھا تیرا بیاء پتلی سے ہو گیا تو تیرے بچے گورے ہوں گے لوگ انہیں بھسو کے بجائے برہمن یا بنیا سمجھا کریں گے سلطانہ یہ بات سن کر درہا شلویزے سے انداز میں مسکرا کر رہ گیا تھا گنفی نے جب پنچائت میں پرندر جی سے سلطانہ کے لئے پتلی کا رشتہ مانگا تو انہوں نے کوئی پسو پیش نہیں کی لیکن فوراں ہی یہ ضرور جتلا دیا کہ وہ آلہ نسل کے بھسو تھے اور ان کی بیٹی دوری ہے اس لئے موچ کی رقم بہت زیادہ ہو گی موچ وہ رقم تھی جو رشتہ تیہ ہونے پر لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ کو ادا کرتا تھا برندر جی نے پانچ سو روے کا مطالبہ کیا جو بلا شبہ ایک ہو شبہ رقم تھی تاہم گنفی کی پیشانی پر بل نہ آیا تھا دراصل گنفی نے وہ منگل سلطر سنبھال کر رکھا ہوا تھا جو ایک سال پہرے سلطانہ نے ٹرین میں بنیے کی بیوی سے چھینا تھا اس منگل سلطر کی بناوٹ میں کافی سونا استعمال کیا گیا تھا گنفی نے موچ کی رقم کے طور پر وہ منگل سلطر نکال کر برندر جی کے سامنے رکھ دیا اس منگل سلطر کو دیکھتے اور برندر جی کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئے اس میں استعمال کیا گیا سونا پانچ سو روپے سے زیادہ مالیت کا تھا چنانچہ ہنسے خوشی رشتہ تیہ ہو گیا اب مسئلہ شادی کا تھا گلفی کو معلوم تھا کہ ایڈ جوٹنٹ آنت کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی اور آنن سے اجازت ملنے کی کوئی امید نہیں تھی کیونکہ لڑکا اور لڑکی دونوں کم عمر تھے ملک میں انگریز کا قانون چلتا تھا اور اس کے مطابق سلطانہ اور پتنی کی شادی کی عمر نہیں تھی ادھر برندر جلدہ جلد لڑکی کو رخصت کر دینا چاہتے تھے انہیں فلحال اپنی بینی بیٹو لڑکی شادی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی وہ سوچ رہے تھے کہ جس بیٹی کا رشتہ آ گیا تھا کم مزدن اس کا بہت ان کے سر سے اتر جائے چنانچہ قلعے میں ہی برندر جی کے کمرے میں خفیہ طور پر شادی کر دی گئے اس موقع پر ایک دعوت کا احتمام کیا گیا جس میں ایڈ جوٹنٹ آنت اور اس کی قلعے کے عملے میں شامل دو تین انگریزوں نے بھی شرکت کی لیکن انہیں یہی بتایا گیا کہ ابھی سلطانہ اور پتلی کی صرف مننی ہی بھی تھی جب وہ قانونی طور پر شادی کی عمر کو پہنچے گئے وہ شادی بھی کر دی جائے کہ آنت اور انگریز خوشی خوشی کھانا وغیرہ کھا کر چلے گئے اس تقریب وہ ابھی دو ہی دن گزرے تھے کہ دلی سے سب انسپیکٹر تیرٹ سنگ تین کانسٹیوروں کے ساتھ قلعے میں آیا اور ایڈ جنڈنٹ آنت سے ملا پولیس کا یہ سب انسپیکٹر قلعے والوں کے لئے اجنے بھی نہیں تھا وہ کبھی ایک بار کسی معاملے کی تشفیش یا کسی کیس کی ایک تحقیقات کے سلسلے میں قلعے میں آتا رہتا تھا اس روز بجابات کے بعد آنت نے اعلان کر دیا کہ دس سے پندرہ سال تک کی عمر کے سب لڑکے قلعے کے گیٹ پر پہنچ جائے تیرٹ سنگ وہاں ان سے ایک ڈکیٹی کی سلسلے میں کچھ کچھ کرے گا سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو کوئی تشفیش نہیں تھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ تیرٹ سنگ جس نے کیٹی کی تفشیش کے لئے آیا ہے وہ ایک سال قرآنی ہے وہ تو ٹرین میں بنی اور اس کی بیوی بیٹیوں کو لوٹنے کے واقعے کو بھول چکے تھے انہیں گمان تک نہیں تھا کہ اتنے دنوں کے بعد بھی کسی واردات کی تفشیش ہو سکتی ہے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید پولیس اس معاملے میں ٹامکٹویاں مار کر بیٹھ گئی ہے اور اب بات ختم ہو چکی ہے چنانچہ وہ سب بے خوف و خطر قلعے کے گیٹ کے قریب آنند کے دفتر کے سامنے پہنچ گئے دس سے پندرہ سال کی عمر کے تقریبا پچاس لڑکی قلعے میں موجود تھے ان میں سے بعض کے والدین یہ سرپرست بھی ان کے ساتھ تھے سب انسپیکٹر ٹیلٹ سی آنند کے دفتر کے سامنے کرسی میز لگائے بیٹھا تھا کانسٹیبلوں نے تمام لڑکوں کو ایک کتار میں کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ جب انہیں اشارہ ملے تو وہ باری باریوں دیرے دیرے چلتے ہوئے ٹیلٹ سنگھ کے سامنے سے گزریں کہ ایک قسم کی شناختی پریڈ تھی پریڈ شروع ہونے سے پہلے ٹیلٹ سنگھ تقریب کرنے کے انداز میں بولا دلی سے بھیجنور آنے والی ایک ریل گاڑی میں ایک سال پہلے ڈکیٹی ہوئی تھی لیکن اس کی تفتیش نہ جانے کون کون سے پولیس افسران کے پاس تھے جو ادھر ادھر جھک مارتے رہے آخری یہ تفتیش دو روز پہلے میرے سفت ہوئی میں نے فریادی کو گلایا اور اس سے لڑکوں کا حلیہ پوچھا ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بہت غریب سے گھروں کے لڑکیں معلوم ہوتے تھے مگر بہت تیز اور نڈر تھے میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا کیا وہ غصو معلوم ہوتے تھے اس نے ذرا شک والے لہجے میں کہا ہاں غصو بھی ہو سکتے تھے بس میں فوراں سمجھ گیا کہ مجھے تفتیش کے لیے کہاں جانا چاہئے میں ان گدے پولیس افسروں کی طرح نہیں ہوں جو ایک سال تک نہ جانے کہاں کہاں جھک مارتے رہے میں نے تو دو باتیں سنتے ہی سمجھ گیا کہ جن لڑکوں کی مجھے تلاش ہے مجھے یہاں ملیں گے اس نے موچھوں کو بل دیتے ہوئے فاتحہ نہ انداز میں لڑکوں کی طرف دیکھا پھر انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اس وقت بھی اصل مجرموں کے سوا باقی سب لڑکوں کے چہرے پر خوز تھا ان کے ساتھ آنے والے ان کی والدین اور سرکنسوں کے سہروں پر بھی تشویش تھی بعض کی چہروں پر ہوایاں اڑے ہی تھی اور بعض کے ہوتوں پر پپڑیاں جمعی ہوئی تھی گلفی بھی وہی موجود تھا لیکن اس کا چہرہ بلکل سپارٹ تھا وہ اس سارے معاملے سے لا تعلق نظر آ رہا تھا لڑکے چھوڑے چھوڑے قدم اٹھا دے تیرٹ سنگھ کی طرف بھو کیے دیرے دیرے اس کی میز کے سامنے سے گزرنے لگے صرف سلطانہ اور گورے کو دیکھ کر تیرٹ سنگھ نے نہایت آستگی سے معنی خید انداغ میں سر ہلایا لیکن بولا کچھ نہیں اس نے سب لڑکوں کو اپنے سامنے سے گزر جانے دیا اس کے بعد بھی وہ چند لمحے پر خیال انداغ میں خاموش بیٹا رہا اور اپنی چھڑی کو دیرے دیرے ہاتھوں میں گھوماتا رہا اس کے سامنے موجود سب لوگ گویا اپنی سانسے روکے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے آخر وہ کھنگار کر گرہ صاف کرتے ہوئے بولا مجھے تو انداظہ ہو ہی گیا ہے کہ وہ لڑکے کون تھے لیکن پھر بھی میں ایک کام کرتا ہوں جس سے بات بلکل پکی ہو جائے اس نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا وہ آنت کے دفتر میں چلا گیا اور چند لمحے بعد وہاں سے ایک آدمی کو ساتھ لیے آیا جسے دیکھ کر سلطانہ اور اس کے ساتھوں کی سانسے سینوں میں اٹکنے لگی وہ وہی بنیا تھا جسے انہوں نے پچھلے سال ٹرین میں لوٹا تھا وہ آگر تیرٹ سن کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایک بار پھر لڑکوں کی چناختی پریل شروع ہو گئے یہی تھا یہی تھا وہ مردو جو ان سب کا سردار معلوم ہو رہا تھا ایک نمبر کا بدماش اور ڈاکو ہے یہ اس نے نہ صرف چیخ نے وہ دو تین موٹی گالیاں دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر سلطانہ کے موں پر تھپڑ بھی رسید کرنے کی کوشش کی لیکن شاید اپنی تھل تھل کرتی تونت کی وجہ سے لڑکھڑا گیا ویسے بھی سلطانہ پھوٹی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تھا وہ اس کے تھپڑ سے بچ گیا وہ کسی قسم کی گھبرات کا مظاہرہ کیے بغیر ہاتھ اٹھائے و مدبرانہ انتاز میں بولا شانتی مہاراج شانتی سنا ہے زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کی رکھ پھٹ جاتی ہے ناک سے خونانے لگتا ہے اور آدمی پٹ سے گر کر مر جاتا ہے بنی نے ایک مرضبہ پھر سلطانہ پر جھپٹنے کی کوشش کی لیکن کانسٹیبل نے اسے روک دیا تیرٹ سنگھ خاموشی سے بیٹھا گویا کو جلچسپ تماشا دیکھ رہا تھا سلطانہ اپنے لیجے میں دوکھ اور تاثر سموتے ہوئے بولا ہمارا غریب ہونا ہی ہمارا سب سے بڑا دوش ہے جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کر ہمیں چور ڈاکو کہہ دیتا ہے برہمن بنی اور تھاکو دکاندار سنار یا سہوکار بن کر جس طرح چاہے لوگوں کو لوٹتے رہیں مگر سماج میں پھرکی ان کی عزت ہوتی ہے ہم محنت مشقت کر کے دوسروں کی جوتے کھا کے بھی دو وقت کی روٹی کمائیں تب بھی چور کے چون ہی رہتے ہیں یہ جو اتنے لڑکی یہاں دوشی بنے کھڑے ہیں ان میں سے زیادہ تر چھوٹی چھوٹی عمروں سے محنت مشقت کر رہے ہیں اور بغیر کسی باپ کے اس قلعے میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارا سب سے بڑا دوش ہمارا بھسو ہونا ہے ہماری دو شگنوں سے پتا چلتا ہے کہ ہم ہوق اور فاقو کے مارے ہوئے ہیں اصل چور اور ڈاکو تو یہ لوگ ہیں اس نے ڈرامائی انداز میں بنی کی طرف اشارہ کیا ان کے موٹے موٹے پیٹ ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ پرے سماج کو لوٹ کر کھا رہے ہیں مگر انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا الٹا ان جیسوں کے اشاروں پر پولیس ہم جیسے غریبوں کو پکڑنے آ جاتی ہے سلطانہ نے موٹے پیٹوں کا ذکر کیا تو تیرٹ سنگھ بھی ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا کیونکہ اس کی طور بھی خاصی نمائیہ تھی سلطانہ کی اس جذباتی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تاہم اتنا ضرور ہوا کہ اس کے دادا کے چہرے پر مسکراہت آ گئی جیسے اس لمحے اپنے پوتے پر فخر محسوس ہوا ہو اس کے علاوہ دوسرے لڑکو اور اس کے سرپرستوں کے چہروں پر بھی ذرا رونک آ گئی جیسے سلطانہ کے اس طرح جرت مندی سے بولنے پر انہیں کچھ سہارا ملا ہو چپ رہ بے زیادہ سیاسی لیڈر بننے کی کوشش نہ کر تیرٹ سنگھ نے چھڑی میز پر مارتے ہوئے سلطانہ کی طرف دیکھ کر آنکھیں نکالے پھر اس نے شنافتی پریٹ جاری رکھنے کا اشارہ کیا سلطانہ کے علاوہ بنیاں صرف بھورے کو پہچان پایا باقی لڑکوں کے بارے میں وہ شک اور بے یقینی کا شکار رہا گجنر سنگھ کو تو وہاں موجود ہی نہیں تھا اس لیے وہ تفتیش سے مکمل طور پر بچا ہی رہا تیرٹ سنگھ نے نہ صرف سلطانہ اور بھورے کو روپ لیا باقی سب کو جانے دیا بھورے کی جان بھی اس لیے چھوٹ گئی کہ تیرٹ سنگھ اس کیس کی جو فائل لے کر آیا تھا اس میں اس کی انگلیوں کے نشانات موجود ہی نہیں تھے آخر بار جب قلعے میں انگلیوں کے نشانات لیے گئے تھے تو بھورا کم انگلی کی وجہ سے نشانات دینے سے بچ گیا تھا جبکہ سلطانہ کی انگلیوں کے نشانات پولیس ریکارڈ پر موجود تھے اور اس وقت جیسے ہی پولیس کے ایک آدمی نے جائے واردہ سے محفوظ کیے گئے چند انگلیوں کے نشانات کا موازنہ سلطانہ کی انگلیوں کے نشانات سے کیا تو تصدیق ہو گئی کہ وہ اس واردات میں شریک تھا ویسے بھی بنیے نے اسے پہچان لیا تھا دادا گلفی نے تیرٹ سنگھ کی منر سماجت کرنے کے علاوہ مسلوی طور پر کچھ رونا دونا بھی مچا کر اپنے پوتے کی جان چھوڑانے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی تیرٹ سنگھ نے اس کی ایک نہیں سنی وہ سلطانہ کو مراد آباد لے گیا جہاں اسے ایک چین میں بند کر دیا گیا دوسرے روز اسے انگریز مجلسٹیٹ کے شامنے پیش کیا گیا جس نے مختصر سی سماعت کے بعد اسے سات سال قید کی سزا سنا دی سلطانہ کا دل ڈوب گیا سات سال اہت طویل عرصہ تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چند زیور لوٹنے کے جورو میں اسے اتنی لمبی سزا ہو جائے گی گلفی مجلسٹیٹ کا فیصلہ سننے کے بعد تھاڑے مار مار کر رونے لگا اور سر پیٹ پیٹ کر دادالت میں دعایاں دینے لگا پولیس والے اسے گسیڑتے ہوئے باہر لے گئے سلطانہ کو مراد آباد جیل میں بند کر دیا گیا جو نجیب آباد کی قلعے کی جیل سے کہیں زیادہ بری جگہ تھی وہاں اس کے کپڑے اتروا کر اسے جیل کے کپڑے دیئے گئے یہ بری جیسے کپڑے کا کرتہ پاجامہ تھا جسے پہنے کے بعد جس میں سویاں چکتی محسوس ہوتی تھی زرد رنگ کے اس کپڑے پر چکور سیاہ خانے بنے ہوئے تھے اور سینے پر ایک خاص نمبر دعج تھا سلطانہ یہ دیکھ کر قدر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ اس کا نمبر ساتھ تھا اسے یاد آیا کہ جس ٹکیٹی کے سلسکے میں اسے قید کی سزا ہوئی تھی اسے سزا بھی سات سال کی ہوئی تھی یہ عجیب اتفاق تھا کہ جیل میں اس کا نمبر بھی ساتھ تھا عجیب بات یہ تھی کہ تیرٹ سنگھ یہ مراد آباد کی کسی پولیس والے نے اسے اس دیکیٹی کے مال کے بارے میں کوئی خاص پوچھ کچھ نہیں کی تھی تیرٹ سنگھ نے اس سے صرف یہ پوچھا تھا کہ زیور کہاں ہے سلطانہ نے یہی جواب دیا تھا جب میں نے بنیئے کو لوٹا ہی نہیں مجھے اس دیکیٹی کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تو میں زیگروں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں وہ مجھے اس دیکیٹی کے سامنے بھی آخرے لمحے تک تیرٹ سنگھ اور دوسرے پولیس والوں کو یقیناً انتازہ ہو گیا تھا کہ اب تک مال ٹھکانے لگ چکا ہوگا اس لیے انہوں نے اس کی برامتگی پر زیادہ زور نہیں دیا تھا مگر جیل پہنچ کر سلطانہ کی قید کی سختیوں کے ساتھ ساتھ ایک نئی مسئبت میں پھنس گیا وہاں جیل کا عملہ جن پولیس والوں پر مشتمل تھا انہوں نے اس سے پوچھ کچھ شروع کرتی کہ ٹکیٹی میں اس کے ساتھ جو دوسرے لڑکے شریک تھے وہ کون تھے اور اب کہاں ہے اس کے علاوہ وہ لوٹ کے مال کے بارے میں بھی زور دیکھر پوچھ رہے تھے انہوں نے سلطانہ کو بہت زیادہ ڈرائے دھکایا اور جب وہ کسی صورت مان کر نہیں دیا تو ایک تو صبح ہی صبح کئی پولیس والے اسے تنگو تاریخ سیلن زدہ کوٹری سے نکال کر جیل کے سہن میں لے گئے اور اسے زبردستی اوندھا لٹا دیا دو پولیس والوں نے اس کے پاس اور دو پولیس والوں نے اس کی ٹانگیں چھوڑی کر کے مضبوچی سے پکڑ لی اس کا لباس کھسکا دیا گیا اور ایک موٹے بیعت سے اس کی کلوں پر زربیں لگائی جانے لگی سلطانہ نے زبد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر زرب پر بے اختیر اس کے حلق سے عذیت بھری چیخ نکل جاتی اس کے ساتھ ہی ایک پولیس والا اپنا سوال دہراتا اب بھی بتا دے لوٹ کا مال کہاں ہے ورنہ کلوں کی چمری اتر جائے گی کبھی سیدھے بیٹھنا یہ چیت لیٹنا نصیب نہیں ہوگا اوندھے لیٹے لیٹے ہی زندگی گزر جائے گی میرے پاس کوئی لوٹ کا مال نہیں ہے سلطانہ گلہ پھاڑ کر چیخا سہن کے چاروں طرف جیل کی بہت سی کوٹھلیاں تھی ان سب میں بھی قیدی موجود تھے اور وہ دروازوں کی سلاخیں تامے کھڑے یہ تماشاں دیکھ رہے تھے ان میں سے بعض کا رویہ سلطانہ کے لیے مددانہ تھا اور سپاہیوں سے التجا کر رہے تھے اب اے جانے دو یار بچہ ہے اتنا مت مارو ایک نے کہا دوسرا بولا اے اسے تو عدالت سزا سنا چکی ہے اب تم مال کے لیے اس کی جان کیوں لے رہے ہو کسی اور طرف سے آواز آئی کسی روز انگریز جیلر معاینے پر آ گیا اور لونڈے نے یہ سب کچھ بتا دیا تو تم سب موتن ہو جاؤ گے ایک دو قیدی ایسے جدد مند بھی تھے جو ان پولیس والوں کو موٹی موٹی گالیاں دے رہے تھے مگر کچھ قیدی ایسی بھی تھے جن کے لیے یہ سب ایک دلچسپ تماشا تھا ان میں سے کوئی ہس رہا تھا کوئی آوازیں کس رہا تھا اور کوئی پولیس والوں کو شرمناک قسم کے مشورے دے رہا تھا تاہم پولیس والے ان ساری باتوں سے بے نیاز اپنے کام میں مصرف تھے وہ نہای سنجیدگی سے گویا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور انہیں گرد و پیش سے کوئی غرص نہیں تھی ان کے انداز سے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے آس پاس کوئی موجود ہی نہیں ہے سات آٹھ ڈنڈے رسید کرنے کے بعد انہوں نے کشدد کا یہ سلسلہ بند کر دیا اور سلطانہ کو لے جا کر دوبارہ کوٹلی میں بند کر دیا سلطانہ کے لیے واقعی سیدھی طرح بیٹھنا یہ چت لیٹنا تقریباً نہ ممکن ہو گیا اوپر سے ورینوہ کپڑے سے سویا سی چھپنے کی تکلیف بھی کچھ اور بڑھ گئی تھی آخر تنگ آخر اس نے کمیس تو اتار ہی دی لیکن جلدی سردی لگنے لگی اور اسی کمیس دوبارہ پہننی پڑی دیر تک وہ گھاس پوچھ سے بنی چٹائی پر اوڈا لیٹا سسکتا رہا اور دادہ کو یاد کر کے روتا رہا رات کو سردی بڑی تو اس نے قریب پڑا میلہ اور پھٹا پڑانا سا کمبل اپنے اوپر لے لیا تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا کہ اس میں جھنے اور کھٹمل تھے اس کی ساری رات کو چھونتے اور کو جاگتے گزری کبھی وہ کمبل اوڑ لیتا کبھی اتار دیتا وہ سمجھتا تھا کہ جیل کے پولیس والے اس کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں اور اس کی سزا ختم ہو گئی ہے لیکن دوسرے روز روکی روٹی اور پانی جیسی لسی کا ناشتہ کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ یہ اس کی خوش فہمی ہے جیل کے پولیس والے ایک بار پھر اسے سہن میں لے گئے اس بار اسے چٹ لٹا دیا گیا حالانکہ چٹ لٹنا بجائے خود اس کے لیے سزا سے کم نہیں تھا اس بار ڈنڈے اس کے پیروں کے تلووں پر مالے جا رہے تھے ان ضربوں کی عذیب بھی کچھ کم نہیں تھی ہر ضرب کی دھمک گویا اس کے دماغ تک پہنچ رہی تھی اور وہ زیوہ ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا جیل کے صفاق سپاہی سلطانہ کی چیخوں سے بے نیاز اس کے پیروں کے تلووں پر ڈنڈے برساتے رہے اس روز بھی وہ اس کے ساتھیوں اور لٹ کے مال کے بارے میں پوچھتے رہے سلطانہ اس روز کا تشدد بھی سہ گیا اس نے اپنے ساتھیوں اور لٹ مار کے بارے میں زبان نہیں کھولی ساتھیوں کے بارے میں زبان کھولنا تو اسے ویسے ہی مردانگی اخلاف نحسوس ہوا اور لٹ کے مال کے بارے میں کچھ کہنا بیکار تھا منگل سلطر کے سوا ان زیورات کے بارے میں اب تک کچھ باقی نہیں بچا تھا اور منگل سلطر اس کی بیوی کی موچ کی رقم میں دیا جا چکا تھا ابھی تو اس کی بیوی کی رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی میں تھی اگر سلطانہ منگل سلطر کے بارے میں بتا دیتا تو یتینین پولیس اس لڑکی والوں کے گھر سے برامت کر لیتی صرف یہی نہیں بلکہ وہ شاید پولی کے گھر والوں کو بھی تفتیش میں گھسیت لیتی اور انہیں نہ جانے کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا یہ سلطانہ کو گوارہ نہیں تھا بیسے بھی منگل سلطر اگر لڑکی والوں سے لے لیا جاتا تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ نوچ کی رقم واپس ہو گئی ہے اس کے بعد قبیلے کے رسل و رواج کے مطابق لڑکی والوں کو یہ قاصل ہو جاتا کہ وہ لڑکی کی شادی کہیں اور کر دیں سلطانہ کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا چنانچہ اس نے اپنی جان پر سارا ظلم برداشت کر لیا جب اس کے پیروں کے تلبوں پر پندرہ بیس ضربے لگائی جا چکی تو اردگرد کی کوٹریوں میں دیکھنے والوں نے ایک قیدی ایک قیدی چیخ اٹھا اب ایک کمینو بس کرو کیا بچے کو جان سے مارو گے اگر اسے کچھ پتا ہوتا تو اب تک ضرور بتا دیتا لگتا ہے بیچارہ بے گناہی پکڑا گیا ہے وہ قیدی گزستہ روزبی سلطانہ کی ہمدردی میں آواز پلند کر چکا تھا لیکن اس وقت سپاہیوں نے اس کی بات انسنی کر دی تھی لیکن آج ان میں سے ایک نے پلٹ کر خوخار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا اس کتے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کا دل اس لونڈے کی ہمدردی میں پھٹا جا رہا ہے ایسا کر اسے نکالنا لونڈے کی جگہ آج اسے لٹاتے ہیں بہت زمانہ ہو گیا ہے اس کی خاطر توازو نہیں ہوئی بہت مستی چڑھ رہی ہے اسے وہ قیدی خاصا عمر رسیدہ تھا اور بھسسو ہی مادون ہوتا تھا وہ خاصا نحیل تھا لیکن سپاہیوں کی بات سن کر وہ خوفصدہ نہیں ہوا اور اپنی کوٹلی کی دروازے کی سلاخیں پکڑ کر انہیں جنجوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا ہاں ہاں مارو مجھے میں جب یہاں آیا تھا تو میرے ساتھ تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا وہ تم نہیں تھے مگر تم جیسے ہی تمہارے بھائی بن تھے تمہاری ہی طرح خبیص اور ظالم تھے تم جیسے لوگوں ہی تم جیسے لوگ کی معصول اور بے گناہوں کو ڈاکو بنا دیتے ہو جو لوگ چھوٹے شمٹے مجرم کر جرم کر کے یہاں آتے ہیں وہ بھی تم جیسے لوگوں کی وجہ سے زیادہ بڑے مجرم بن کر یہاں سے نکلتے ہیں مارو مجھے مارو مجھے معلوم ہے تمہیں میرے بھلابے پر بھی ترس نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں تمہارے ہاتھوں مارا جاؤں تاکہ کسی طرح صاحب لوگوں کو تمہارے ظلم کا پتہ چلے دیکھ لینا کسی روز تمہارا حشر بہت برا ہوگا صاحب لوگوں کے ہاتھوں نہ سہیں کسی اور کے ہاتھوں سہیں کتے کی موت مروگے تو لکھ لو میری بات سپاہی جو اپنی دنکی کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے تیار نظر آ رہے تھے اس کی مجنونانہ سے تقریر سن کر رکھ گئے وہ چند لمحے غصے سے اسے گھوٹتے رہے پھر انہوں نے غالباً دل ہی دل میں اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے سلطانہ بر بھی تشدد بند کر دیا اس کی چیخیں تھم چکی تھی لیکن وہ ابھی کرا رہا تھا سپاہیوں نے اس کے بازو پکڑ کر بے دردی سے ایک جھکے سے اسے اٹھایا اور فوراں ہی چھوڑ دیا وہ لڑ کھڑایا اور گر پڑا اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ پیروں پر کھڑا ہونے کی قابل نہیں رہا اس کے پیروں میں اتنی تکلیف تھی کہ وہ اس کا وزن برداشت نہیں کر رہے تھے عذیت کی لہریں اس کے دماغ تک جا رہی تھی اور میدے میں گریز ہی پڑ رہی تھی دو چار قیدی جو کل کی صورتحال پر بھی سنگلی سے ہنس رہے تھے اور آوازیں کس رہے تھے وہ آج بھی یہی کر رہے تھے سپاہیوں نے ایک بار پھر جھک کر سلطانہ کے بازوں پکڑے اور جھٹکے سے کھڑا کر دیا اس بار انہوں نے اس کے بازوں نے ہی چھوڑے لیکن سلطانہ ان کے سہارے کے باوجود پاؤں زمین پر نہیں ٹکا پا رہا تھا وہ اسے تقریباً گھسیڑتے ہوئے واپس کی کوٹھلی کی طرف لے چلے اس کے گھسن پر ایک کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے اس کے دونوں پاؤں اٹھ چکے ہوں اسی عالم میں چلتے چلتے اس نے عجیب سے لڑوں سے سپاہیوں کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بھی کچھ عجیب اور بھاری بھاری سی محسوس ہوگی جیسے اس کی وجود میں کوئی بدرو حلول کر گئی ہو اس نے پلکی جتکائے بغیر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا اس کی آنکھوں میں اور اس کے لہجے میں نجانے کیا بات تھی کہ سپاہی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر روٹ گئے لیکن سلطانہ نے فوراں ہی سر چکا لیا اور تھکے تھکے سے انداز میں آنکھیں بند کر لی اس وقت تک وہ اپنی کوٹری کے دروازے میں پھول چکا تھا سپاہیوں کو سلطانہ کے اکثر بدلے ہوئے انداز سے جو جھٹکہ سا لگا تھا وہ اس سے سمجھ چکے تھے ایک سپاہی جس نے سلطانہ کے ایک بازو پکڑا ہوا تھا اسے تقریبا جھنجھوٹے ہوئے غزبناک لہجے میں بولا تو کیا ہمیں دھنکی دنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے سلطانہ کو دو تھی موٹی موٹی گالیاں دی پھر دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دے دیا سلطانہ فرش پر جا گی رہا دوسرے سپاہی دروازہ بند کرتے ہوئے بولا کل تیری رہی صحیح اکڑ بھی نکال دیں گے اس کے بعد تو بولا پھول جائے گا پس ہائی ہائی کیا کرے گا سلطانہ نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا وہ جہاں گی رہا تھا وہیں آنکھیں بند کی اونہا پڑا رہا سپاہی دروازہ مکفل کر کے جا چکے تو وہ دھیرے دھیرے رونے اور سسختنے لگا دن بھر وہ اسی طرح پڑا سسختا رہا دوپیر کو جیل کا گارڈ اس کے لئے وہی دال روٹی لے کر آیا جسے کھانا مشکل ہوتا تھا سلطانہ نے اس کی طرف بھی آنکھ بھا کر نہیں دیکھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ وہیں پڑے پڑے مر جانا چاہتا تھا